جس بچے کے ساتھ نہ حق ہوئے ہیں وہ اللہ کی عدالت میں بھی اس چیز کی اپیل کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا مرزم ہے یا اللہ یہ میرا مرزم ہے یا اللہ پاک اس کو سزا ہونی چاہیے مجھے بھائی معافی دی ہے اور نہ ان کو معافی دینی ہے نہ یہ لوگ معافی کے لائک ہیں جس طرح ان کے مچلان جمع ہو چکا ہے 302 کا مچلان جمع ہو چکا ہے اب وہ ٹرائل پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اب ٹرائل چلے گا اور ان کو اللہ کے فضل سے سزا ہو گئی اس نے اس کو ٹرائپ کر کے گھر بلایا اس کی مرضی تھی اس کو گھر بلاتی تھی وہ کوئی زبردستی تو اس کے گھر گستان نہیں تھا میرے بھائی جو آئیو تھے جو فس پینل میں جو آئیو تھے جو انچارج انویسکیشن تھے تو انہوں نے کہا جی وہ لائیں گے اس کو لائیں گے وہ لاتے لاتے وہ گریبن ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد انہوں نے سکیپ کر دیا وہ کیا کیا بھاری دیش پت لے کے اس کو سکیپ کر دیا اس کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ چین جو ٹائٹ کرتا間ا اس ہی کو پتا چین کیسے ٹائٹ ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا چین کیسے ٹائٹ ہوتا ہے کیونکہ میکینک جو ہوتا ہے نا چین اس ہی کو پتا ٹائٹ کیسے ہوتا ہے اور وہ چینج جو ہے نا مکینک ہی ٹائٹ کرتا ہے اس مرضیمہ نے اس کو میڈیا کے اوپر نہیں لائیا گیا جبکہ مارا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ان دو مرزمہ کا جو ہے میڈیا ٹرائل کروا رہے ہیں آپ تیسرے مرزم کا کیوں نہیں کروا رہے ہیں انہوں نے مرزم چھوڑا انہیں تبادلہ کروا لیا یا ان کا ہو گیا ہم اس چیز کے بارے میں نہیں پتا انہاں کی ماں کو کہ میری بیٹی یہ رہائی کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے تو وہ بھی ہارڈ اٹیک سے مرگی بچاری جو دو مرزمان ہمارے جیل کی شلاقوں کے پیچھے ہیں ایک جو تیسرا مرزم ارگمان وہ اس وقت ازاد ہے اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ بھی قرون قنون کی گرفت میں ہوگا